تو فائنلی ریڈ بی نے ایک بہت زبردست بجٹ فونڈ ڈیوائس تیار کر دی ہے اور ایک ایسی سیریز جو پہلے ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی ریڈ بی کے اندر یعنی ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو نئی سیریز کا آغاز کیا گیا ہے اس سیریز کے اندر صرف اور صرف لو بجٹ فونڈ ہی ہوں گے جو پاکستان کے اندر کافی زیادہ سیل ہوں گے چونکہ پاکستانی لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ تر لو بج ہنگائی ہو گئی ہے موبائل فونز کے ریڈ بھی کافی اپ ہو گئے تھے تو اس وجہ سے جو کم ریڈ والی ڈیوائس ہیں کم بجٹ والی ڈیوائس ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی تو جب اس طرح کی ڈیوائس دیکھنے کو ملیں گی تو اس میں ایکسپیڈینس کافی اچھا رہے گا کسٹمر کا اور کمپنی کو بھی کافی زیادہ بینیفٹ ہوگا اور ان کی سیل بھی تھوڑی اچھی ہوگی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست بلکل خیاریت سے ہوں ہوں گے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایف ای ایم ٹریڈر ٹی ٹی ایس پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں ایک بہت لو بجٹ ڈیوائس جو بہت ہی جلد پاکستانی مارکٹ میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی ریڈمی کی وہ ڈیوائس ہے اور ایک نئے سیریز کا آغاز بھی ہو رہا ہے اور دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ اس سیریز سے جو لو بجٹ ڈیوائس انہوں نے آغاز کیا ہے تو اس سیریز کے اندر جت بہت زیادہ بینیفٹ بھی دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے پہلے کی طرح ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسٹرائیب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں یا آپ کسی بجٹ کے اندر کو فون پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سجیسٹ کر دیے جائے گا تو آج ہم جس دیوائس کی بات کرنے والے ہیں وہ ریڈ می اے ون ڈیوائس ہے اے سیریز جو ہے وہ چونکہ پہلے ریڈ می کے اندر اگزیسٹ نہیں کرتی بچ بینز کے اے سیریز جو ہے وہ ریڈ می کے اندر اب سے سٹارڈ ہوئی ہے اور یہ بلکل لو بجٹ والی ڈیوائس ہے بہت اچھی کوالٹی کا فون تیار کیا ہے انہوں نے اے ون ڈیوائس ہے جو کہ انڈیا کے اندر لانچ ہو چکی ہے اور پاکستان کے اندر بھی انشاءاللہ بہت جلد یہ لانچ ہو جائے گی کافی اچھا ہے اور ڈیسینٹ اس کا ڈیزائن ہے بہت پیاری اس کی باڈی سٹائل ہے الومینیم کا اس کا فریم ہے فرنٹ سائیڈ کے اوپر ہمیں اس میں نوش ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے بیک سائیڈ کے اوپر می ایلیون لائٹ ٹائپ کے اس میں ہمیں کیمرے کے ڈیزائن مل جاتے ہیں اور نیٹورک کی اگر ہم بات کریں تو اس میں فور جی نیٹورکنگ پر سپورٹ مل جاتی ہے کلرز بلیک بلو اور گرین اس میں ہمیں مل جائے گا ویڈ کی اگر ہم بات کریں تو ون نائنٹی ٹو گرام اس میں ہمیں ویڈ مل جائے گا پروسیسر جو ہے وہ اس میں ٹو پوائنٹ زیرو گیگا ہٹ آکٹا کور جو اس کی پرفورمس ہے وہ بہت ہی کمال کی ہوگی اس پرائز رینج کے اندر اس کا جو چپ سیٹ ہے وہ میڈیا ٹیک ایمٹی سکسٹی سیون سکسٹی ون ہیلیو اے ٹوانٹی ٹو کا اس کے اندر چپ سیٹ لگایا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے ڈسپلیے کی تو اس کا ڈسپلیے سکس پوائنٹ فائیو انچ آئی پی ایس ایل سیڈی ہے کافی اچھا ریزلٹ ہونے والا ہے اس پرائز رینج کے اندر ریزولیشن جو ہے وہ سیون ٹوانٹی بائی سک کی ہمیں ریزولیشن مل جائے گی کیمرہ جو ہے وہ بیک سائیڈ کے اوپر ہمیں ڈبل کیمرے مل جائیں گے جو مین سینسر ہے وہ ایڈ میگا پکسل کا وائیڈ اینگل مل جائے گا جو دوسرا کیمرہ ہے وہ ٹو میگا پکسل کا نارمل سینسر مل جائے گا اور ٹین ایٹی پی کی ریکارڈنگ ہم اس کے اندر ایزی لی کر سکتے ہیں 30 فٹس کے ریٹ کے اوپر اور جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ ہمیں 5 میگا پکسل کا سیلسی کیم مل جائے گا کافی اچھ ہونے والا ہے اور سیون ٹونٹی پکسل کی آپ اس میں ریکارڈنگ ایزی لی کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ ایکسٹر فیچرز کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں ہمیں وائی فائی بلوٹوٹھ جی پی ایس ریڈیو آڈیو جیک اس میں ہمیں 3.5 ایم ایم کا مل جاتا ہے ٹورس لائٹ مل جاتی ہے اس کے بعد اس میں ہمیں فوٹو ایڈیٹر ویڈیو ایڈیٹر ڈاکومنٹس ڈیور بھی ہمیں اس میں دیکھنے کو مل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اس کی بیٹری کی تو بیٹری کپیسٹی اس میں کافی اچھی لگائی گئی ہے پانچ ہزار میلی ام پیر کی ہمیں اس میں بیٹری دیکھنے کو مل جائے گی بیٹری ٹائمنگ کا جو ایکسپیرینس ہوگا وہ کافی اچھا ہو رہے گا ٹین وارڈ کی اس میں ہمیں چارڈنگ کا سپورٹ مل جائے گا اور اس کے اندر اوورال جو کوالٹیز ہیں جو اس کی سپیسفیکیشن ہیں جو پرائیس کے حساب سے جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر رہے گی اب سسپنس جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھتا ج آ رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی پرائیس کے حوالے سے انڈیا کے اندر ریڈمی اے ون کو لانچ کر دیا گیا ہے انڈیا کے اندر جو پرائیس سیل ہو رہی ہے وہ ساڑھے چھ ہزار روپےہ ہے تقریبا انڈین کرنسی کے اندر اگر ہم اس کو پاکستان کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں تقریبا ساڑھے پندرہ سے سولہ ہزار روپے اس کی قیمت بنے گی باقی جب پاکستانی مارکیٹ میں آئے گا تو تب پتہ چلے گا کہ اس کا کیا کنفرم ریٹ ہوگا لیکن یہ صرف اب آئیڈیا ہی ہے چونکہ انڈین کرنسی کے حساب سے جو سیل ہو رہا ہے اس کے حساب سے ہم یہاں پر اس کو کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ کافی اچھی ڈیوائس ہونے والی ہے اور جو میڈیا کے اوپر کافی زیادہ خبریں بھی چل رہی تھی کہ ریٹس بھی کچھ کم ہوں گے لیکن چونکہ ابھی ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ دوبارہ سے اڑنا شروع ہو چکا ہے آسمانوں کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے تو اس وجہ سے موجودہ ٹائم کے اندر بل آج کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً اتنا ہے ابھی کل آنے والے کل کیا ریٹ ہوگا کوئی پتہ نہیں اگر مزید اس سے اوپر جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ موبائل فونز کے ریٹ دوبارہ سے اپ جائیں گے تو اس وجہ سے جو کچھ نہ کچھ قیمتیں موبائل فونز کی حاضر وقت میں کم ہوئی ہیں آپ اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں جو موبائل فون پرچیس کرنا ہے وہ آپ ابھی پرچیس کر لیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ ریٹس اپ ہو جائیں اور آپ کو پھر دوبارہ انویس اس کے اوپر کرنی پڑے اور آپ کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنے تو آج کی ویڈیو میں یہی ایک ڈیوائس بہت زبردست ڈیوائس جو انقریب پاکستانی مارکیٹ میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی اور ریڈ می کی جو ہے وہ یہاں پر لانچ کرنے والی ہے اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنی تھی کافی لو بجٹ فون ہے آپ اپنا مائنسٹ بنائیں اگر آپ کی تنی پرائز رینج ہے آپ کی یہ بھی تنی اجازت دیتی ہے تو آپ اس ڈیوائس کے اوپر نظر رکھ کیے گا انشاءاللہ اس کے اندر آپ کا ایکسپیرینس کافی اچھا ہوگا تو آپ کو یہ ڈیوائس کیسی لگی سپیسیفیکیشن کے حساب سے آپ لوگوں نے کومن سیکشن میں ضرور بتانا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ